تکبیریں کہنی ہوں تو کن الفاظ میں کہی دائیں تو گزارش یہ ہے کہ اس معاملے میں نبی علیہ السلام سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جو صحیح سنت سے ثابت ہو اور جس سے پتا چلتا ہو کہ نبی علیہ السلام نے تکبیروں میں کون سے الفاظ کہے ہیں اس بارے میں جو بھی روایات آتی ہیں وہ ضعیف ہیں اور ثابت نہیں ہیں اس لیے تکبیروں میں کوئی بھی الفاظ کہے جا سکتے ہیں لیکن وہ الفاظ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام سے ثابت ہیں وہ سب سے بہتر ہیں چنانچہ جناب عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان الفاظ کو امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے انہیں اروال و غلیل میں درست اور صحیح قرار دیا ہے ایسے ہی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما کہا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر علا ما حدانا ان الفاظ کو امام بہکی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اروال و غلیل میں صحیح قرار دیا ہے تو اس لیے تکبیرات میں وہ الفاظ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام سے ثابت ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم